اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اے دوتا ہی پیر جی مجبوریاں ندور کر یا معروف کرخی سونیاں دلشکتی بھرپور کر شیخ حسن سیری سکتی جی رونا میرا منذور کر یا جنیت سخی بغداد دے امداد کر نام خدا شیخ حسن سیری سکتی رحمت اللہ تعالی آپ کی پیدائش ایک سو پچپن ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی آپ کا نام سر و دین اور کنیت ابو الحسن ہے اور سیری سکتی کے نام سے مشہور ہے آپ کے والد اگی رامی کا نام مغلس تھا شیخ جنیت فرماتے ہیں میرے نظریک سیری سکتی سے بڑا کوئی عابد نہیں باوند سال وہ زندہ رہے لیکن مرض الموت کے علاوہ میں نے انہیں لیٹا ہوا نہیں دیکھا جنیت کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ایجادت کے لیے حاضری دی تو میں نے ان پر پنکھا چلانا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا جو شخص اندر سے ڈل کر ختم ہو گیا ہو اسے اس پنکھے کا کیا فائدہ پھر انہوں نے یہ اشار پڑے دل جل رہا ہے اور انسو جاری ہیں اور مسائب جمع ہیں اور صبر کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے ان کاموں کے نتیجے میں جو اس نے خواہش نفس اور شوق سے کیے ہو یہاں سکون ملے گا جس کو اپنا گھر نہ ہو اے خدا اگر میرے مقدر میں کچھ سکون ہے تو موت تک مجھے وہ عطا کر دے جنیت فرماتے ہیں میں نے ان سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ غلط لوگوں کی صحبت سے بچو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کے وقت بھی اللہ کو مت بھولو فرمایا میں نے شیخ معروف کر رکھی ای بارگاہ میں عرض کی تھی دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا نسخہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عزا و جل سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا اور خالص محبت کے علامات تین ہیں وعدہ پورا کرنا کوئی سخاوت نہ کرے پھر بھی اس کی تعریف کرنا بغیر سوال کیے ضرورت مند کو عطا کرنا محبین کی علامات بھی تین ہیں رضا الہی عزا و جل کی جستجو میں رہنا اس کی ذات میں مشغول رہنا اور ہمیشہ اسی کی پناہ طلب کرنا حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور شیخ حسن سیری سکتی جب مجھے کوئی نفع پہچانا چاہتے تو مجھ سے سوال کیا کرتے تھے اور ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو القاسم جنید تم بتاؤ شکر کیا ہے میں نے ارز کیا اللہ عزا و جل کی نعمت کو اس کی نافرمانی کے لیے استعمال نہ کرنے کا نام شکر ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جانا تو میں نے ارز کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی سے تو آپ بہت خوش ہوئے رسالہ کشیریہ تین چھو تیس ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو وقت کا بہت بڑا عالم تھا کچھ شرعی مسائل کے لیے آپ کے پاس آیا تو اس نے جب آپ کے گھر کے باہر آپ کو کھڑے دیکھا تو وہیں سے پیچھے مڑ گیا تو آپ نے آواز دی کہ اتنی دور تک تو آگئے ہو آگے بھی آ جاؤ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ شیخ سری سکتی بغداد کے شیوخانِ عظام میں سے ہیں لیکن تو آپ غیر شرعی کام کر رہے ہیں جو حرام ہے آپ نے فرمایا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اتفاق سے آپ اس وقت دانتوں پر داتن مل رہے تھے تو اس نے کہا کہ یہ غیر شرعی اور عورتوں کی مشابت والا کام ہے حدیث مبارکہ میں عورت کی مشابت کرنے والے انسان کو حضور نے فرمایا کہ دوزگی ہے تو آپ میری اصلاح کیسے کریں گے پھر خسن سری سکتی فرماتے ہیں کہ آپ نے کونسی حدیث میں پڑا ہے تو وہ عالم کہنے لگے کہ میں نے فلان حدیث میں پڑا ہے کہ عورت کی مشابت کرنے والا دوزگی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو حدیث گھر سے لا کر دیتا ہوں آپ بھی مجھے دکھائیے کہاں پر لکھا ہے آپ نے جو اس عالم نے حدیث کی کتاب کا نام لیا تو آپ نے اپنے گھر سے وہی کتاب لا کر دی تو جہاں پر لکھا تھا کہ عورتوں کی مشابت کرنے والا کام دوزگیوں کا ہے وہاں پر لکھا تھا کہ داتن کرنا افضل ترین سنت ہے تو وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ یہ آپ کی کتاب ہے لیکن میرے پاس اور ہمارے علاقے میں جتنی بھی لائبریریز ہیں ان میں تو سب کتبیں میں نے شروع سے لے کر یہی پڑا ہے آپ کی کتاب اصلی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دوسرا سوال بتاؤ آئے کس لیے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے یہ پوچھنا تھا خدا کتنا بڑا ہے تو آپ نے فرمایا جتنا تو ہے اتنا ہی خدا ہے تو اس نے کہا آپ نے یہ بات کیسی کی تو فرمایا تم نے سوال کیا میں نے بتا دیا کہ تم نے کہا خدا کتنا بڑا ہے تو میں نے کہا جتنے تم ہو اتنا بڑا خدا ہے پھر وہ نراز ہو کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ اتنی دور سے آئے ہو تو کچھ کھانے کے لیے توشہ دان کھانا ساتھ لے جاؤ رستے میں ضرورت پڑے گی تو آپ نے اپنی زوجہ پاک سے کہا کہ مہمان آیا ہے کھانا بنا دیجئے تو بی بی پاک نے اس عالم کے لیے دو روٹیاں پکا دی جلدی کی وجہ سے ایک روٹی جو جل گئی اور ایک بلکل اچھی بھلی روٹی تھی دونوں روٹیاں آپ نے اس کو دے دی جب تھوڑی دیر آگے گیا تو ایک فقیر اس کے رستے میں جنگل میں ملا تو اس نے اللہ کے نام پر اسے کھانا طلب کیا اب وہ رستے میں تھا تو اسے بھوک بہت لگی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک روٹی جلی ہوئی ہے میں اچھی روٹی کھا لیتا ہوں یہ چھوٹی اور جلی ہوئی روٹی جو ہے اللہ کے نام پر دے رہتا ہوں لیکن وہ اپنے علاقے میں چلا گیا وہاں جا کر جس کتاب میں بھی دیکھا حدیث میں یہی لکھا ہوا تھا کہ داتن کرنا افضل ترین سنت ہے وہ بڑا حیران ہوا تو پھر اسے یہ سمجھایا کہ شیخ حسن سری سکتی اللہ کے کوئی بہت بڑے ولی ہیں جن کی وجہ سے حدیث کے الفاظات بھی اللہ تو حل ہو گیا لیکن دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں اللہ میرے جتنا ہے میں تو نہیں مانتا تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو اپنے جتنا بھی نہیں مانتے آپ نے تو اللہ کو خود سے بھی چھوٹا مانا ہے تو وہ کہنے لگا میں نے کیسے چھوٹا مانا ہے تو آپ نے اپنے پیچھے سے ایسے ہاتھ کر کے وہ ہی جلی ہوئی روٹی اس کے آگے رکھی فرمایا یہ دیکھو تم نے اللہ کے رستے میں یہ دی ہے اللہ کو تو تم نے چھوٹی اور جلی ہوئی روٹی والا مانا ہے اور تم اچھی اور بہتر روٹی کھاتے ہو اس لیے تم نے خود کو اللہ سے بہتر جانا ہے تو اس پر وہ نہائید شرمندہ ہوا اور طائب ہوا اور اس نے فوراں معافی چاہی اور آپ کی بیعت کی اور آپ کے غلاموں میں صح ہو گیا شاک سیری سکتی رحمت اللہ تعالی ایک قریض کا حال بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت ہی بیچین تھے اللہ والے مومن راتیں اپنی رب کی یاد میں گزارتے ہیں اور سکون پاتے ہیں اور یہ عبادت صرف مسلح اور جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی یادِ الٰہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے رات کو گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی پولوں پودوں کا فیال کیا سبزہ زاروں کا تصور ابرا سہرا کی طرف نکلے مگر کہیں چین نہیں حاصل ہو رہا تھا پھر ایک شفاق خانہ تھا سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں شاید سکونِ قلب حاصل ہو جائے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہائیت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بہترین کپڑے پہنے ذر و جواہر سے لدی پندی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں گلے میں توق پیاروں میں بیڑیاں ڈالے آہوزاری میں مصروف و مشغول ہے حضرت سیری سکتی فرماتے ہیں یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ کیا معاملہ ہے آپ نے شفاق خانے کے دروہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کمیر کبیس و داگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے کچھ دنوں سے اس پر دورے پڑتے ہیں اس لئے اس کا مالک یہاں علاج کے لئے چھوڑ گیا ہے جس وقت شکسیری سکتی اور دروہ بات چیت کر رہے تھے تو وہ حسین و جمیل لڑکی ہوش میں آگئی اور پردرد آواز میں شیر پڑھنے لگی خوبصورت اور دلکش آواز اس کے ساتھ رکت و قرب اور درد مند اشار تھے ان اشار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں میں پاگل نہیں ہوں میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں اور میرا دل فریاد گناہ ہے تم لوگوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا رکھی ہیں حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم و سرگفتا ہوں تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو جس کو تم برائی سمجھتے ہو درسل وہ تو بھلائی ہے حضرت شیخ سیری سکتی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب یہ دردناک اور قربناک اشار میں نے سونے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے وہ خوبصورت لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی اے سیری سکتی یہ رونا اس کی صفت پر ہے اگر تم اس کی ذات کو پہچانتے ہو تو کیا ہوا شیخ حضن سیری سکتی نے عالم حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتی ہو تو اس لڑکی نے انگلی آسمان کی طرف کر کے اشارہ کیا اور کہا جب میں اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے نہ واقف نہیں رہی حضرت شیخ سکتی نے پوچھا تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو تو لڑکی نے ایک سرد آ بھر کر جواب دیا میری محبت صرف اس کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا جو دلوں میں بستا ہے جو سوال کرنے والوں کو خود جواب دیتا ہے حضرت شیخ سکتی نے پوچھا یہاں تم کو کس نے قید کیا اس لڑکی نے جواب میں کہا حسد کرنے والوں نے لڑکی نے اتنا بولا ایک پردرد نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئی حضرت شیخ سکتی نے دروگا سے پوچھا اسے رہا کر دو دروگا نے اس لڑکی کی ہتکڑیاں کھول دی اور ازاد کر دیا شیخ سکتی نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم ازاد ہو جہاں چاہے جا سکتی ہو لڑکی نے جواب دیا میں کس طرح جا سکتی ہوں جو میرا محبوب ہے اس نے مجھے اپنے ایک غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے اس کی اجازت کے بغیر میں کہیں قدم نہیں اٹھا سکتی جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اس کنیز لڑکی کا مالک سوداگر بھی شفا خانے میں آ گیا اس نے جب سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو بہت خوش ہو ہوا اور آپ کی بہت تظیم و احترام کا اظہار کیا حضرت سری سکتی نے فرمایا میرے معاملے میں تم کام کام والگے سے کام لے رہے ہو یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے تم نے اس کو کیوں زنجیر کے ساتھ قیاد کر رکھا ہے مالک شرمندہ ہوا کہا میں نے اس لڑکی کو اپنا بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین خوشگو لکارہ اور رکاسہ بھی ہے میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا میں نے اس پر بیس ہزار درم خرچ کی ہے مگر اب تو مجھے بیس درم بھی نہیں ملنے کی امید حضرت سری سکتی نے سوداگر سے پوچھا اس لڑکی کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی وہ سوداگر بولا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لڑکی بہت اچھا گاتی تھی تقریباً ایک سال عرصہ ہوا ایک دنی مستانہ بار اود بجا کر یہ اشارگاہ رہی تھی جس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے پس اس شیر کی تقرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی اود توڑ کر دور پھینک دیا رونے لگی ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفاق خانے لانا پڑا اس کی بہتری بھلائی کے لیے ہم نے اسے زنجیدوں سے ذکر دیا حضر سیری سکتی نے فرمایا اچھا تم میرے ہاتھ فروخت کر دو میں نے اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دور گا اس شخص کا موں حیرت سے کھولے کا کھولا رہ گیا بھلا ایک درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے شیخ سیری سکتی نے اس سوداگر سے کہا حیران مت ہو تم جتنی رقم کہو گے میں اس سے دوگنی دینے کے لیے تیار ہو شیخ سیری سکتی شفاق خانے سے واپس چلے آئے یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں سے آیا ایک درم بھی نہ تھا سیری سکتی نے تمام رات گریہ زاری و مناجات کی صبح بھی روچنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مصنع ہے رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ پانچ تھیلیاں اچرفی کی شیخ حسن سیری سکتی کے ہاں دے کر آ جاؤ میں پوپھڑتے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں آپ رحمت اللہ نے تھیلیاں لے لی اور سجدہ شکر بجالاتے ہوئے اس وقت تھیلیاں لے کر شفاق خانے پہنچے دروازہ نے دے کر کہا مرحبہ میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا واقعی وہ صاحب عظمت ہے اس وقت کنیز لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی آ گیا اس کی آنکھوں سے پانسو روان دوان تھے حضرت سیری سکتی نے فرمایا تم رنجیدہ نہ ہو قیمت دے کر ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں مگر اس شخص نے قیمت لینے سے انکار کر دیا حضرت سیری سکتی نے مزید رقم بڑھا دی مگر اس وداگر نے کہا ساری دنیا اس کی قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں اسے تب بھی قبول نہ کروں میں نے حاطف ایک گیپ سے سنا ہے کہ اس کی عظمت اس کی رفت اس کا مقام سن چکا ہوں میں خالص اللہ کے نام پر اسے ازاد کرتا ہوں یہ منظر دیکھ کر احمد مصنع جو حضرت سیری سکتی کے ساتھ ہی شفا خانے میں تشریف لائے تھے وہ اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے اس لڑکی کا مالک وہ صدا کر بھی راہ حق و معرفت کا راہی بن گیا مقتصر یہ کہ ظاہر ایک رکاسہ جسے اللہ عز و جل کی سچی محبت مل گئی تھی اس خدا کی دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا رشد و ہدایت کا یہ چمکتا ہوا ستارہ تیرہ رمضان المبارک دو سو اکاون یا دو سو تریپن ہجری بروز منگل اٹھاون برس کی عمر میں بعد از نماز فجر اس دنیا سے غروب ہو گیا آپ کا وصال مبارک اور آپ کی تدفین بعد الاسر شنیزیہ کے قبرستان میں بغداد میں کی گئی آج بھی ہزاروں لوگوں کے لیے آپ چشمہ ہدایت ہیں بغداد میں آپ مرجع الخلائق ہیں الہی خیر گردانی بھاک جا شیخ سید عبدالقادر جیلانی بھاک جا شیخ سید عبدالقادر جیلانی